پیر چھوانے کا مرم بڑوں کو بڑا ماننا اچھے سنسکاروں کی بات ہے اور سویم میں ایک چاری ترک گن ہے بھلے ہی ہم سویدیک سے ان کی کچھ یا بہت سی مانتاؤں اور ستھاپناوں سے سہمت نہ ہو دوسروں کو عزت دینے سے اپنی بے عزتی کبھی نہیں ہوتی اُلٹے اہنکار کا ناش ہوتا ہے ہمارے بڑے ہمزے عبیکشت عزت پا کر ہمارے پرتی کیول ست بھاو بنائے رکھتے ہیں تب بھی ہم فائدے میں ہی رہتے ہیں شدہ وان لبتے کے انسار ہمیں کسی پر شدہ رکھنے سے کچھ نہ کچھ لبد ہی ہوتا ہے یوں تو نمت ہونے کی چرمشتی کے دیوتن کے لیے سر ہاتھ پیر ہردے آنکھیں جانگیں وچن من آٹھوں سے ایک ساتھ زمین پر لیٹ کر کیا جانے والا ساش ٹانگ پرنام سروادھک مہتپون پرناتی پرکار ہے پر صرف خوش آمد دکھانے کے لیے کسی کے پیروں پر دھڑ سے گر جانا اسے رشوت دینے کے سمانے یعنی اوپری طور پر آپ کسی کے پیر پوجیں پر من کے بھیتر اسے اس وقت گالیاں دیتے رہیں تو ایزا ناٹک آپ کو صحیح آدمی نہیں بننے دے گا کئی بار آدمکتہ کا تقاضہ پیر چھونے چھوانے کو پسند نہیں کرتا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یعنی آپ کے من میں کسی کے پرتیش شدہ ہے اور آپ کا وہ بڑا بھی آپ سے پیر چھوانے میں وشواس نہیں کرتا ہے تو ذرا سا بھی جھکنے کی زہمت مت لیجئے بس من کے بھیتر ایماندار رہتے ہوئے اوپر سے دعا سلام ماتر کو اچھے سے اچھے آدربھاؤ کے لیے پریابت سمجھئے کوئی انیوکتی کس کے کب کہاں پیر چھو رہا ہے اس کا حساب رکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ تو بس پیر چھونے چھوانے کے مرم کو کیول اپنے اور اپنے بڑوں کے آپ سے سندرو تک سیمیت رکھیں وہی آپ کے لیے اوپیوگی ہے وہی آپ کے جیون کی گاڑی کو اچھے پن کی دشا میں دور دور تک لے جائے گا ڈاکٹر رمیش چندر مہروترہ کی پستک تک سبھلتا کی رہیسی کا آڈیو روپاندرن ارپا ریٹیو کے لیے